وفاقی حکومت نے مہنگائی کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دے دیا وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل کا کہنا ہے کہ پیٹرول سبسٹی کا خرچہ جاری نہیں رکھ سکتے عمران خان ہمارے لئے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے اسلام آباد سے حافظ عبد الماجد کی ریپورٹ دیکھیں وفاقی قبینا کے پہلے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس بریفنگ میں وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے بتایا کہ عمران خان بارودی سرنگیں لگا کر گئے ڈیزل اور پیٹرول پر ٹیکس نہیں لیا گیا اس حکومت کو مشکل میں ڈال دیا گیا بولے عمران خان نے چار سال میں بیس ہزار عرب سے زائد قرض لیا اور پانچ ہزار پانچ سو پچھتر عرب روپے کا خسارہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ خانتر قیرتے ہمارے لئے بارودی سرنگ لگا گیا اس وقت جو سبسٹی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں چار سو تین سو ستر عرب روپے کا ایک نقصان آیا گورنمنٹ اف پاکستان لیکن نہ بجٹ میں پرویجن تھا نہ ای سی سی نے کیا اور نہ پیسے دی کل رات کو ای سی سی نے اس کو علائی دیا ہے آج صبح شباز شریف کی لیٹ کیابین کابینہ نے اس کو علاؤ کیا ہے اور اگلے دو تین دنوں میں ہم یہ پیسے دے دیں گے مفتا اسمائل نے کہا کہ آج ایک کروٹ پینسی سلاک بچے مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں ایکسپورٹ ضرور بڑھی لیکن مہگائی بھی بڑھ گئی یوریا کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی تحقیقات کریں گے کہ اس سمگلنگ میں کون کو ملوث ہیں چھے آٹھ مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو اور یہ حکومت کا صحیح پیسہ تھا